کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کی وجہ سے بڑے لوگوں کے تعلقات حراب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی فیملی کو اپنی فیملی سے پرائیورٹی دی ہمیشہ عمران حان کے اگینسٹ بولنا پڑے گا ہے اس کے اگینسٹ ہوگے بیٹھے ہوگے تو یہ کیسی فیلنگ ہوگی پاکستان کے لیے کوئی غلط سوچ ہوگی اس کے لیے تو میں ہر ایک کے خلاف بولوں آپ کا اپنا ملک جل رہا ہو تو آپ اپنے ملک کو تو جلتا بات دیکھنا نہیں چاہتے پچھلے چند دن میں پاکستان کے سیاست بدل گئی آپ کا کیا کچھ بدلہ اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوا آپ کا میزبان عصاف علی خان میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے پنجاب کے لاہور کی سیاست کا بڑا نام اور سابق صوبہ وزیر تعلیم مراد راز صاحب پچھلے چند دن میں پاکستان کے سیاست بدل گئی آپ کا کیا کچھ بدلہ اور کیسے پچھلے چند دن گزرے دیکھیں جب سے نو مائی کا ہوا پاکستان کی پولٹکس میں کافی چینجز آئے ہیں اس کی وجہ سے اسپیشلی ہماری صاحب کا پارٹی تھی اس کے اندر اور کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس کو کبھی بھی نہیں ہم سمجھتے تھے کہ کس لیمٹ تک جائیں گی اور ایک ایک سٹریم پہ چلی جائیں گی تو اس کی وجہ سے جو بھی چینجز ہم سمجھتے تھے آنے چاہیے اسپیشلی پرسنلی تو آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگوں نے وہ چینجز کو for some one reason or the other انہوں نے اس کو accept کیا اور انہوں نے کہا ہاں جی کیونکہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پوائنٹ اتجاج کرنا جو ہے وہ ہر ایک کا ایک constitutional right ہے مگر اس کو اس پوائنٹ تک لے جانا جہاں پہ آپ کا اپنا ملک جل رہا ہو تو آپ اپنے ملک کو تو جلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ اپنے constitutional right کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ ایک limit cross کر جائے اور وہ ہر قسم کا نقصان آپ کے ملک کو پہنچانا شروع کرے کیونکہ at the end of the day بیٹھ کے ٹیبل پہ ہی بات ہوتی ہے اور اب بھی تو ٹیبل کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلے حل کرنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھا جائے اور انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو اس ملک کے اندر ہیں آپ نے کسی اور کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ at the end of the day آپ کو protest ضرور کرنا چاہیے میں نے پندرہ سال میں سے اپنی سیاست کے پرابلی بارہ سال سڑکوں پہ ہی گزار رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بھی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے تھا تو ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا بہت ضروری تھا اور ہمیں اتجاج کرنا بھی ضروری تھا مگر ایک لیمٹ کے اندر رہ کے ریکارڈ کروائیں اور اس کے بعد نیگوسیشنز کے لیے بیٹھ جائیں آپ نے گیا تھا protest کدھر نو مائکو نو مائکو میں صرف لیبیٹی تک تھا اس سے آگے میں نہیں گیا تھا کیونکہ میں تو پہلی کیونکہ اس وقت میری سیچویشنز آرہ چینج ہو گئی بھی تھی تو that's why اچھا آپ نے کہا تھا کہ آپ کوئی الگ گروپ بنائے گے اور اس کے بعد دیکھتا ہوں آپ نے یوٹرن لیا آپ نے کہا آپ استقام پاکستان میں شامل ہوگے تو یہ سارا کیا معاملہ بلکل بھی کوئی یوٹرن نہیں تھا سب سے پہلے ہم اس سے بات شروع کرتے ہیں کوئی یوٹرن نہیں تھا ہم نے کہا تھا ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جہاں پہ پی ٹی آئی سے نکل کے لوگ یا کوئی اور لوگ بھی اس پلیٹ فارم پہ آنا چاہیں جو لائک مائنڈ ہو ان کے لیے وہ پلیٹ فارم ہم نے بنایا شروع کیا اس کے بعد جب ہمیں آپشن ملی کہ استقام پاکستان میں بھی ہم نے وہی لوگ دیکھے جو پہلے پی ٹی آئی کے اندر تھے سارے آپ نے دیکھا کوئی باہر والا پارلمنٹیرین ایم این اے ایم پی اے ایم این ایسٹر کوئی بھی ہیں سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو that's why we decided کہ I think we should join them جب آپ نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی آنکھیں عشق بار تھی بڑی وہ آپ کی پکچر وائرل ہوئی اور اس پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کروں بلکل نہیں میں نے کہا بلکل نہیں کہا آپ ایموشنل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ایک پندرہ سال کا ساتھ چھوڑے ہیں پندرہ سال بہت ٹائم ہوتا ہے زندگی میں کسی چیز کو بھی دینا جو قربانیاں دیں ہم نے میں نے دیں میں نے پی ٹی آئی کی فیملی کو اپنی فیملی سے پریورٹی دیں ہمیشہ میں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو آگے رکھا اپنی پرسنل فیملی اور پرسنل لائف کو پیچھے رکھا آپ نے وسائل لگائے آپ نے قربانیاں دیں آپ نے ٹائم دیا آپ نے ہر چیز کی پندرہ سال تو عبیسٹی جب آپ راہیں جدا کرتے ہیں تو عبیسٹی کسی بھی سیچویشن میں آپ ہوں جہاں پہ آپ نے پندرہ سال اتنی ایفرٹ کی ہو تو عبیسٹی بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے پندرہ سال آپ ایک جگہ دے دے تو آپ کی بڑی سٹرونگ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایموشنل ایٹیشمنٹ ہو جاتی ہے تو راہیں جدا کرنے کی کوئی حاصل ہو جاتا ہے دیکھیں نائنٹ میں that was the reason کیونکہ نائنٹ میں جب ہوا تو I think nobody was ready for it اور ہم کبھی بھی اس کے حق میں نہیں تھے اور ایون دو کہ ہم ایک منورٹی تھے پارٹی کے اندر بھی جو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ چیزیں کسی بھی ایک سٹرین پہ جائے جائیں مگر آبیسلی چیزیں دوسری طرف چلے گئے صرف ایک ریزن نو مائے تھا بلکل کیونکہ کہا جاتا ہے کہ راد راہ صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا ان کے حلقے سے اس بار تو اسی وجہ سے وہ پہلے سے ہی الگ ہوئے تھے نراز تھے ان کا الگ دھرہ بناوا تھا تو اسی وجہ سے ان کو تو ایک مقا ملا اور انہوں نے پارٹی سے لیتکی کالان کر دیا دیکھیں ٹکٹیں ملنا نہ ملنا میں دو ہزار تیرہ میں بھی ایم پئے تھا میں دو ہزار اٹھارہ میں بھی ایم پئے تھا میں منسٹر بھی رہ چکا تھا دو دفعہ منسٹر بنا ہوں ایک ہی ٹرم کے اندر سو یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں کمپیرڈ ٹو نائنٹھ میں ٹکٹ ملنا نہ نہ ملنا یہ برکل نون ایشو تھا اس وقت میں تو پارٹی میں ہی تھا سو اس لیے میں نے اگر چھوڑنی ہو دی تو پھر تو مجھے اید بھی پارٹی چھوڑ دی نہیں چاہی اید تھی جب مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا تو پارٹی تو چھوڑنے کا کبھی اس وقت ہم نے سوچا بھی نہیں تھا مگر جب یہ چیزیں ہوئیں اور آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے کم نہیں ہو رہی آپ نے دیکھا جو پہلے بھی زمان پاک کے اندر ہو رہا تھا سب چیزیں ہو رہی تھیں سو اس لیے بات جو ہے وہ بہت آگے نکل گئی تھی ٹکٹوں والا تو بہت ہی مائنر ایشو تھا آپ نے دوہزار تیرہ کے تحبات لڑے دوہزار اٹھارہ کے لڑے آپ جیتے بھی آپ کے میں نے پوڑے ہلکے کا وزٹ کیا عوام سے پوچھا کہ جی کیا کریں گے مراد آس کل کی بات تو میں نے کہا جی کیا مراد آس آپ آپ کے ہلکے سے دوہزار تیرہ میں بھی جیتے ہیں اٹھارہ میں بھی جیتے ہیں میں نے ہوا تین سے بھی پوچھا بڑوں سے بھی پوچھا بزرگوں سے بھی پوچھا بچوں سے بھی پوچھا اب آپ کیا کریں گے ووٹ کسے دیں گے تو میں نے جو پوچھا آپ کے حلقے میں تو زیادہ روام کہہ رہی تھی کہ جی ووٹ پی ٹی آئی کا ہے بڑی اچھی بات ہے اس پر کیا کہیں گے آپ کے ووٹ پی ٹی آئی کا تھا یا ووٹ آپ کا تھا تو جب اس تقامے پاکستان میں آگیا تو آپ کا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں دو ہزار تیرہ میں چوبیس سیٹیں تھی لہور میں چوبیس میں سے ہم تین جیتے میں میاں محمود رشید اور میاں اسلام اکبار ٹھیک ہے جی تو باقی اکیس لوگوں کے پاس بھی تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی تھی نا تو پھر وہ کیوں نہیں جیتے ٹھیک ہے کہ نہیں اٹھارہ میں آ جائیں تیس سیٹیں لہور کی ہو جاتی ہم پھر آٹھ لوگ جیتے ہیں تو باقی بائیس کے پاس بھی تو پی ٹی آئی اور عمران خان تھی پھر وہ لوگ کیوں نہیں جیتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس کا مطلب آپ کوئی چیز تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پارٹی کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے مگر at the same time آپ کو خود بھی تو کوئی کام کرنا ہے اور خود بھی تو الیکشن لڑنا آنا چاہیے اور خود بھی اپنے حلکے کو سنبھالنا آنا چاہیے سو میں سمجھتا ہوں کہ at the end of the day جو چیزیں ہم نے لوگوں کے لیے کی ہیں اور کل بھی میں یہاں جب بیٹھا ہوا تھا تو حلکے کے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھی ہمارا آپ کا اتنا پرانا ساتھ ہے جہاں پہ آپ ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ لوگوں کے آپ نے پرسنلی آپ نے ان کو انٹرٹین کیا in the sense کہ ان کا کوئی کام ہو تھانے کا کچہری کا حلکے کا انہوں نے میرے پاس ہی آنا تھا اور میرے سے ڈائریکلی کروان تھا پارٹی سے تو جا کے نہیں کروانا تھا اور ڈائریکلی میرے پاس پرسنل ہی آنا تھا سو پرسنل ریلیشنشپ جو ہے پندرہ سال کے وہ اس طرح نہیں ختم ہو جاتے کیونکہ جی آپ ادھر سے ایک پارٹی سے آپ دوسری پارٹی میں آگئے کیونکہ بابستگی تو وہی ہے نا آپ کی اور ان کو پتا ہے کہ جس طرح کا میں ریسپونس ان کو دیتا ہوں تو وہ چیزیں بھی ان کو پتا ہیں سو اس لیے میرے خیال سے جو آپ کے پرسنل ریلیشنز ہیں اور جو آپ نے کوشش کی ہے عام آدمی کی زندگی میں ڈیفرنس ڈالنے کی اور جتنے کام ہم نے حلقے میں کروائے ہیں اتنا بڑا اشیو تو نہیں ہونا چاہیے دیکھتے ہیں آگے چل کے انشاءاللہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کوئی خاص فرق نہیں بڑھے گا نہیں فرق تو بڑھے گا مگر دیکھیں محنت وہاں کی تھی تو محنت یہاں پہ بھی کریں گے انشاءاللہ دیکھیں گے پھر کیا والد آپ کونفیٹنٹ ہے اپنے حلقے کی عوام کو لے کے دیکھیں ابھی تو میں حلقے کی اپنے صرف کورڈنیٹرز وغیرہ سے مل رہا ہوں تو جیسے ہی تھوڑا سا مجھے ٹائم آر ملے گا واپس حلقے میں جا کے دوبارہ کیونکہ عید کے بعد سے تو میں کوئی اس طرح کی پولٹکس ہو نہیں رہی ہے اس لیے میں گیا نہیں ہوں حلقے میں اتنا زیادہ مگر میں لوگوں سے ملاقاتیں میری رہی ہیں سو جب دوبارہ واپس جائیں گے تو سب کو میرا پتا ہے دیکھو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ آپ پارٹی چینج کرتے ہیں مگر آپ کا نظریہ تو نہیں بدلتا اگر میں پولٹکس میں آیا تھا عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تو میں ادھر اب پارٹی چینج کرنوں تو میں اس کا کہوں گا کہ میں عام آدمی کی زندگی چینج نہیں کرنا چاہتا وہ تو نہیں ہو سکتا تو نظریہ تو وہی ہے مگر یہ ہے کہ آپ کا پلاتفارم چینج ہو جاتا ہے مگر آپ کا مائنڈ سیٹ تو کبھی چینج نہیں ہوتا میرا سروے غلط ہے نہیں آپ کا سروے ٹھیک ہو سکتا ہے میں کسی کو چیلنج نہیں کرتا آپ کا سروے آپ نے کیا ہے آپ ٹھیک ہے رہے ہوں مطلب وہ الگ سائیڈ اچھا آپ پی ٹی آئی میں رہے اور آپ بیڑے سرگرم رہے پاکستان تحریکہ انصاف میں اور آپ الگ ہی مران حان صاحب کو ہر جگہ ڈیفینڈ کرتے تھے اب اس تقام ہے پاکستان میں تو ادھر کیسا فیل کریں گے کہ مران حان کے اگینسٹ بولنا پڑے گا یا اس کے اگینسٹ ہوں گے بیٹھے ہوں گے تو یہ کیسی فیلنگ ہوگی دیکھیں جو پولیسی میٹر ہے اس پہ جو بھی غلطی کرے گا یا غلط پاکستان کے لیے کوئی غلط فیصلہ ہوگا یا پاکستان کے لیے کوئی غلط سوچ ہوگی یا پاکستان کی کسی پولیسی کی اوپر جس پہ پاکستان کو نقصان ہو اس کے لیے تو میں ہر ایک کے خلاف بولوں گا اس لیے وہ اگر پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں اور اگر ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سک رہے اور لوگ کے نقصان کی بات ہو رہی ہے تو بلکل ہر چیز پہ بات کی جائے گی اچھا اس بات میں کتنی صداقت ہے کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کی وجہ سے بڑے لوگوں کے تعلقات حرام ہوئے ہیں پاکستان جو ابھی دھڑا الگ ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا بھی اسی میں شاید نام ہے اب مجھے ذرائع بتاتی ہے تو اس بات میں کوئی صداقت ہے آپ کیا کہیں گے میرے پاس تو کوئی انفرمیشن یا کومنٹ نہیں اس چیز کی اوپر سو آپ کے پاس انفرمیشن ہوگی آپ میڈیا کیا ہے آپ اس بات کو ڈنائے کر رہے ہیں یا کوئی ایسی اپٹ کرتے ہیں میں اس پہ کوئی کومنٹ ہی نہیں دے رہا ہوں جہانگیر ترین صاحب ابھی گے وے ہیں انگلینڈ گے وے ہیں وہاں پہ کوئی نواز شریف صاحب سے ملاقات کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ملاقات ہوگی کوئی سیڈ ایڈجسٹمنٹ ہوگی بالکل بھی نہیں میری جہانگیری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جانے سے پہلے اور اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے ہم ایک انڈیپیننٹ پارٹی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا پورا تگڑا الیکشن لڑیں گے اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں اس وقت ہوا کہ جی آپ ہم نون لیگ سے اس وقت کوئی بات چیت کریں ہیں پیبلز پارٹی سے الیکشنوں میں قریب جا کے کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے اس کا آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے اب تو پاکستان کی پولٹکس آورلی چل رہی ہے ہر گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی چینج آتا ہے مگر اس وقت ہمارا کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں اور چودریوں لگڑیال صاحب کو کہا گیا پارٹی کی طرف سے استقام پاکستان کی طرف سے کہ ریزائن کیا جائے کابینہ سے اس پر کیا کہے گیا انہوں نے ریزائن کر دیا دونوں نے کر دیا جی میرے خال سے بہت اچھا فیصلہ ہے میں دونوں کو بلکے کہا کہ بہت اچھا فیصلہ کیا کیونکہ دیکھیں ہم اب انڈیپیرنٹ پارٹی ہیں اور انشاءاللہ ہم نے کٹھے الیکشن سب نے لڑنا ہے سب کچھ کرنا ہے اور اس پارٹی کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں پی ڈی ایم سے ڈسکنیکٹ ہونا بہت ضروری تھا میرے خیال سے نمان لگڑیال صاحب اور آن چودری صاحب دونوں نے زبردست فیصلہ کیا اور پارٹی کا زبردست فیصلہ تھا فواد چودری صاحب بڑے خاموش نظر آ رہے ہیں استقام پاکستان کے علاوہ جو پرویز ہٹک صاحب اور کہا جا رہا ہے کہ شاید فواد چودری اس دھرے میں ہو جو پرویز ہٹک صاحب ایک بنا رہے ہیں پارٹی میں بنا رہے ہیں وہ بھی ایک پارٹی بنا رہے ہیں جہاں تک بتا رہے ہیں اطلاعات آ رہی ہے کہ شاید وہ کوئی نیا گروپ بنائے اپنا تو اس میں اگر آپ نے وہ گروپ بنتا ہے تو وہ بہتر نہیں تھا آپ کے لئے آپ کی زیادہ کمفرٹی برون تھا دیکھیں کمفرٹ کی تو بات ہو نہیں رہی بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مجورٹی آپ دیکھ لیں ساری یہاں پہ پی ٹی آئے ہیں ایکس پی ٹی آئے ہیں سو اس لیے میرے خیال سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے جانا ہے کن کے ساتھ آپ کمفٹیبل بھی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر ایت سیم ٹائم مجورٹی تو یہاں پہ ہے کیونکہ ہم جن سے بات چیت کر رہے تھے وہ بھی آگئے پہلے سے یہاں پہ اور بھی موجود تھے ایمین ای ایم پی ایس اور ہم سارے پارلیمنٹ میں کٹھے رہے ہیں سو اس لیے